آج کا میرا ٹاپک ہے سوفٹن 10 میلی گرام ٹیبلٹ آپ کو میں بتاؤں گا سوفٹن ٹیبلٹ کے یوزز کیا ہے اس کی ڈوزز کیا ہے اس کے سائی ڈ افیکٹس کیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سوفٹن جو ہے 10 میلی گرام کی ٹیبلٹ ہے اور یہ اس کا برینڈ نیم ہے پروڈٹ کا نام ہے جبکہ اس کی جو جنیرک نیم یا جسے ہم سالٹ کہتے ہیں اگر اس کے بارے میں ڈسکس کریں تو وہ لوریٹرڈین ہے سوفٹن برینڈ نیم ہے جبکہ لوریٹرڈین اس کا جنیرک نیم یا سالٹ ہے تو لوریٹرڈین کون سی جنریشن سے تعلق رکھتی ہے تو یہ سیکنڈ جنریشن آف انٹی ہسٹامین سے تعلق رکھتے ہیں اس میں جو ڈروزینس ہے وہ بہت ہی کم لیول پر پائی جاتی ہے اور یہ جو ہے الرجی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو میں آپ کو اس میں برینڈ نیم بتاؤں ایک تو سوفٹن ہے اس کے علاوہ یہ انٹی آل ٹیبلٹ ہے اس کے علاوہ لورین انیس اے ٹیبلٹ ہے آپ کو اگر کوئی الرجی ہے تو آپ ان تینوں برینڈ میں سے کوئی بھی ایک برینڈ کسی بھی میڈیکل سٹور سے جا کے لے سکتے ہیں اگر یوزرز کے بارے میں بات کروں تو تین میجر انڈیکیشن ہیں اللرجک رائنائٹس اللرجک کنجکٹوائٹس اور آل ٹی کریا یہ لوریٹڈین سالڈ یا سوفٹن ٹیبلٹ ان تینوں انڈیکیشن میں بہت ہی پرفیکٹ کام کرتی ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو انڈیکیشن نظر آ رہی ہے تو آپ لوریٹڈین سالڈ یوز کر سکتے ہیں اگر ڈوزیج کی بات کی جائے تو 5 میلی گرام ٹوائس اڈے 5 میلی گرام آپ نے دن میں دو دفع استعمال کرنی ہے جبکہ 10 میلی گرام اس کی دن میں ایک دفع استعمال کرنی ہے اس کی جو ڈوزیج ہے وہ 10 میلی گرام ہے آپ نے ایک ہی ٹیبلٹ لے رہی نہیں ہے 10 میلی گرام یا 5 ایم جی بی ڈی میں استعمال کرنی ہے اور جو 10 ایم جی یا 10 ایم جی پر ڈیز کی میکسیمم ڈوز ہے آپ نے 10 ایم جی سے زیادہ ڈوز استعمال نہیں کرنی ایک دن میں اگر آپ کو اچنگ ہے اچنگ کی انڈیکیشن آپ کے اندر آ رہی ہے تو آپ جو 10 میلی گرام ٹیبلٹ ہے وہ دن میں دو دفع استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے آپ کو اس کی تین میجر انڈیکیشن بتائی ہیں اگر ان میں سے کوئی انڈیکیشن ہے تو آپ نے میکسیمم ایک گولی لینی ہے 10 میلی گرام کی دن میں ایک لیکن اگر اچنگ کی آپ کو انڈیکیشن آ رہی ہے تو آپ 10 میلی گرام کی دن میں دو ٹیبلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کھانے سے پہلے لینی ہے یا کھانے کے بعد تو آپ اس کو کھانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے آپ پیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر کچھ سائیڈ ایفیکٹس آپ کے ساتھ میں اس کے شیئر کروں تو جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ دس پرسنٹ سے بھی کم ہیں دس پرسنٹ سے بھی کم سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے سب سے پہلے ڈرائی ماؤتھ آپ کا موہ کا خوشک ہو جانا یہ ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے ہیڈک پین آپ کو سر میں ہلکل کا درد ہو سکتا ہے یہ اس کا ہیڈک جو ہوتا ہے وہ ہے اس کے علاوہ سیڈیشن ہے آپ کو تھوڑا بہت نیر کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے سستی بھی ہو سکتی ہے سٹمک پین بھی ہو سکتا ہے اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے اور نوزیا وومیٹنگ وغیرہ بھی آپ کو ہو سکتی ہے لیکن دس پرسنٹ سے بھی کم چانسز ہیں یہ سائیڈ ایفیکٹس آپ میں شو ہوں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ٹیبلٹ کتنے ٹائم میں اپنا کام سٹارٹ کرے گی تو یہ جو ہے ایک سے تین گھنٹے کے اندر اندر جب آپ نے میڈیسن لے لی تو اسے اگلے ایک گھنٹے سے تین گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنا کام سٹارٹ کر دے گی اور چوبیس گھنٹے آپ کو ایک ٹیبلٹ سے فائدہ ہوگا چوبیس گھنٹے تک آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ کو ڈوز لینی پڑے گی جو اس کا پیک پلازمہ ہے جب یہ اپنی کنسٹریشن جو ہے وہ بلڈ لیول جو جا کے بلڈ سٹریم میں جا کے جو کنسٹریشن لیول اچیو کرتا ہے وہ آٹھ سے بارہ گھنٹے ہیں آٹھ سے بارہ گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنا پیک پلازمہ اچیو کر لیتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اپنا بہت بہت خیال رکھیں تینکیو